اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بصفاللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہے آج ایک چھوٹی سی انفرمیشن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلے شہر چھوٹے تھے عبادی کم ہوتی تھی یہ جو کنجیشن آج کل بہت زیادہ ہے یہ کم تھی اور بندہ دوسرے کو جانتا ہے مجھے یاد ہے ساٹھ کی دہائی میں جب میں پرائمری میں یا میڈل میں پڑھ رہا تھا تو شیئر کے کسی گوشے میں چلے جانا وہاں کہیں نہ کہیں کسی بزرگ نے بیٹھے ہونا اس نے آواز دینی پتر کن ملنا ہے یہ میں نے پلاہ سے کتوں آئے ہیں میں نے بتانا کدا پتر ہیں اب وہ میں مزنگ سے چلا ہوں اندرون شیئر تو اس بزرگ کو اس میرے مزنگ کے ہارا آدمی کا پتہ دا اچھا پلاہ کے بتیجیو پلاہ کے بیٹے چا اچھا تم اپنے بیٹے ہیں یہ ایک کلچر تھا تو چھوٹے شہروں میں لوگ ہیں جو اسے کو جانتے ہیں اب شہر بڑے ہو گئے ہیں رشتہ داریاں جو نئی نہیں ہیں شہروں میں اتنے نئے لوگ آگئے ہیں کہ اب ان کی پہچان نہیں ہوتی کہ کون ہے کون ہے کون اس شہر کا ہے کون نیا ہے کون پرانا ہے چاہے رشتہ جب بچیوں کا کرنا ہے یا بچے کا کرنا ہے تو بڑی مصیبت ہے اخبار والوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے وہ ادارے جو رشتے کراتے ہیں ان سے بات کرنی پڑتی ہے بعض اپراد ذاتی طور پر یہ کام کرتے ہیں ان سے تو ایک لمبا پروسس ہے لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد بڑا عجیب ان کا رویہ ہے خاص طور پر لڑکوں والوں کا انہیں لڑکی بڑی مشکل کے پسند آتی ہے اور پسند بھی آتی ہے تو ناز رکھ رہے ہیں ان کے بڑے عجیبات ہیں جب چھوٹے شہر تھے تو بعض چیزیں بڑی سمپل ہوتی تھیں مجھے چھوٹا سا واقعہ یاد آیا یونان میں بہت عرصہ پہلے قدیم یودان میں ایک عجیب رسم تھی چھوٹے شہر تھے لوگ یہ ایک دوسرے کو جانتے تھے ایک بندہ جا رہا ہے اسے ایک لڑکی پسند آئے اب وہ چاہتا ہے اس سے رشتہ کرنا تو بڑا سمپل کام تھا ایک سیب لے سیب لے کے اس لڑکی کی طرف اشارہ کریں وہ متوجہ ہو تو سیب اس کی طرف ٹھینگ دیں وہ سیب اگر پکڑ لیں تو اس کا مطلب ہے جس طرح سیب اس کی جولی میں گرہ ہے وہ بھی آپ کی جولی میں آگری ہے آپ کا رشتہ پکا آپ اس سے بات کریں چھوٹا شہر ہوتا تھا ہر کوندے کو پتا ہوتا تھا یہ لڑکی کون ہے اس کے گھر والوں سے بات کریں اس نے سیب پکڑ لیا ہے اس لیے اسے میں پسند ہوں تو آپ پلیز شادی کر دیں تو شادی ہو جاتی تھی تو یہ بڑا سمپل پروسس تھا آج بھی آپ کوشش کریں لڑکی کو بتا دیں کہ سیب پکڑنے کا یہ پائدہ ہے اور پھر ٹرائی کریں ہو سکتا آپ کی قسمت بھی جان گیا ہے تو آج یہ چھوٹی سی انفرمیشن قدیم یونان کی کہ رشتہ کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ سیب پہنگیں لڑکی پکڑ لے تو آپ کا رشتہ ہو گیا اگر نہیں پکڑتی تو پھر آپ بک کسمت ہے اگر وہ پرے ہٹ جائے سیب کچھ گرنے دیں تو پھر بہرحال آپ کی کوٹی کسمت اسی انفرمیشن کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ آپ